عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال عبداللہ ابن عمر بن العاص فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السیام والقرآن یشفعان للعبد قرآن اور روزہ بندے کے حق میں شفاعت کریں گے شفاعت کریں گے یقول السیام روزہ یہ کہے گا اے رب پروردگار منعطہ الطعام والشہوات بن نہار میں نے تیرے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے سے اور شہوت رانی کرنے سے روکے رکھا فشفعنی فی میری وجہ سے روکا رہا تو اہلا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما قرآن کیا کہے گا وَيَقُولُ الْقُرْآن منعطہ النوم باللیل میں نے روکے رکھا اسے نیند سے رات کے وقت اب بتائیے آپ ایک گھنٹے میں یا کونے گھنٹے میں جو ترابی پڑھ لیتے ہیں اس میں سے آپ کے نیند میں سے کوئی قوی ہوتی ہے گیارہ بجے سے پہلے تو کوئی سوتا ہی نہیں رات ہی نہیں ہوتی تو کہاں سے نیند آپ نے کوئی قربانی یہ نیند کی ہاں تہائی یا حادی یا دو تہائی رات اگر جاگیں گے تو نیند کی قربانی ہوگی تو منعطہن نوم من لیل فشفعنی فی تو میری شفعات اس کے حق میں خبول فرمایا شفعان اور حضور نے فرمایا ان دونوں کی شفعات خبول ہو جائیں آبین یا رب العالم اگلی حدیث دیکھئے دو چیزیں ملکل پردل ہیں نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سام رمضان ایمانم و احتسابا غفر لہو ما تقدم من زمدی ومن قام رمضان ایمانم و احتسابا غفر لہو ما تقدم من زمدی جس نے روزے رکھے رمضان میں اور ایمان بھی تھا احتساب احتساب کے دو ترجمے ہیں ایک تو یہ کہ اس کا بدلہ چاہنے کے لیے امید میں کہ اللہ علیہ عجب دے گا اور ایک احتساب کی معنی ہے احتساب نفس کہ روزہ رکھ کر انسان اپنے نفس کا بھی احتساب کرتا رہے یہ نہ ہو کہ روزہ بھی رکھا ہوا جھوٹ بھی بول رہا ہے روزہ بھی رکھا ہوا دھوکہ بھی دے رہا ہے روزہ بھی رکھا ہوا احسودی کاروبار بھی کر رہا ہے تو پھر وہ روزہ کہا ہوا اس کے لیے اگلے صفحے پر تین حدیثیں ہیں کہ کتنے ہی لوگوں ہیں جنہیں روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا نہ تقویہ حاصل ہوتا ہے نہ کوئی اللہ کا قرم حاصل ہوتا اور فرمایا جس شخص نے جھوٹ مولنا دھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ کھانا پینا چھوڑ دے فاقہ کر رہا فاقہ کر رہا اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا تو نہیں اس کو سمجھ دیجئے اچھی طرح اسی طریقے سے اگر کوئی شخص بس وہ رٹی رٹائی سی کوئی چیز سن رہا ہے قرآن نہ سمجھا نہ اس پر کوئی غور کیا تو وہ رات کا جاگ نبی میکار ہے نبی حرینہ رضی اللہ عنہ قال ربا سائم لیسا لہو من سیامہی للجور وربا قائم لیسا لہو من قیامہی للجور بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے سوائے دھوک کے کچھ حاصل دیں نہ کوئی ثواب ہے نہ کوئی روزہ ہے نہ کوئی روحانیت ہے نہ کوئی تقوی ہے اور بہت سے رات کو قائم ہونے والے کھڑے رہنے والے بھی ایسے ہیں جنہیں اپنے قیام سے سوائے انیندرہ جسے آپ پنجابی میں کہتے ہیں سوائے اس کے اور کچھ حاصل نہیں ہو نین تو گئی ہے ملا کچھ نہیں وہ تو قیام بل قرآن ہوگا جب قرآن آپ کے ذہن میں اترے آپ کے قلب پر اترے آپ کے اندر اس کے انوار جذب ہو تب تو کوئی فائدہ ہے ورنہ تو کوئی فائدہ نہیں تو آپ نے یہاں دیکھا من ساما رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہو ما تقدم امن زمبی و من قاما رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہو ما تقدم امن زمبی تو ساما قاما برابر برابر کی تمہیں ہی روزے وارد دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے بھوک کے سوا حاصل نہیں ہوتا کتنے ہی رات کو پھڑے لینے والے ہیں جنہیں سوائے رات کو جاگنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہو جو اپنی بے خوابی کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہو